تو حضرات زبقر خطیب احل سنت فرمہ احل سنت حضرت علامہ مولانا حافظ القاری قاری قلفام احمد سیالی صاحب ماشاء اللہ تشریف نے آ چکے کبیر حچوں کے میرا ویڈنڈی نہیں مارنی نارا ہے تکبیر نہیں یار پچھلے نہیں بولے نارا ہے تکبیر بمجی حچوں کے نارا ہے تکبیر نارا ہے تکبیر نارا ہے رسالت نارا ہے رسالت نارا ہے حیدری نارا ہے حیدری نارا ہے غوثیہ حضرات زبقر کیرہ کیرہ بندہ تو سا ماشاءاللہ شازی در خطاب سنیا ہے تکیرہ کیرہ بندہ نبی دے نا تو جان قربان کر سکتا ہے ڈنڈی نہیں مارنی سوچ گیا چکے ہے جیرہ بندہ میں کی کہہ رہے ہیں توجہ یار جیرہ بندہ نبی دے نا تو ہاتھ چک سکتا ہے ہاتھ کھڑا کھڑے سارے چک کر سکتے ہو تک لب پہ ایک دا نارا مارنا ہے کہ پتہ چلے کہ باقی نبی دے لبی دیا رسول اللہ لبی دے نبی 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 دے ن دنیا خطابت کا بیتاد بادشاہ خطیب احل سنت حضرت علامہ مولانا حافظ القاری قاری غلفام احمد السیاری صاحب ماشاءاللہ تشریف لاشکے خوش آمدید احلوں و سہلوں مرحبا مرحبا نارہ تکبیر میرا بیر اینجنی اچوں کے نارہ تکبیر میاں صاحب ماشاءاللہ نارہ تکبیر نارہ تکبیر نارہ رسالت نارہ رسالت نارہ خیدری نارہ خیدری نارہ خیدری تاج دار ختم نبو تاج دار ختم نبو تاج دار ختم نبو من صفب نبی من صفب نبی من صفب نبی نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نینج نہیں یہا رچوں کہ نعرہ تکبیر زندہ بات کمال ہو گئی نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ خیدری نعرہ خیدری نعرہ خیدری حسینیت کی فضا تو ہے نا ادھر دیکھو یار حسینیت کی فضا تو ہے نا حسینیت کی حسینیت کی فضا تو ہے نا گلی گلی صدا تو ہے نا حسین کے در سے خاک لینا اس میں بھی شفا تو ہے نا حسین کے در سے خاک لینا اس میں بھی شفا تو ہے نا حضرات عزیب کر تو آئیں انہی جمل و پردف کرتے ہوئے دنیا خطابت کا بیت آدباد شاہ خطیب اہل سنت سرم اہل سنت ہمارے باتے خاج امر ہمارا سرقات آج میری مراد حضرت علام مولانا حافظ القاری قاری الفان احمد السیالوی صاحب وہ آئیں اپنے روحانی وجدانی خطاب سے ہمارے دلگ نور فرمائیں استقبال میرامیر نعرہ تکبیر اچوکے میرامیر نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ تحقیق تاجدار خطب نبو تاجدار خطب نبو من صبب نبی من صبب نبی نعرہ نعرہ تحقیق نعرہ تحقیق حمد للہ الحمدللہ رب العالمین واللہ قیبت للمتقیم والصلاة والسلام على رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الوجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقتربت الساءت وانشق القمر قال اللہ تبارک و تعالى في شان جبیبه في شان جبیبه مخبرا وآمرا ان اللہ و ملاء اقتبو یو صلونا لنبی یا ایجوہ الذین آمنون آمنون صلو علیہ وسلمون تسلیمہ بابا زبلاندرو تبا پڑیے صلاة والسلام ماشاءاللہ اللہ تو ادزاوکنو سلامت رکھے محب بنا پڑیے الصلاة والسلام علیکم یا رسول اللہ وعلالکم اصحابکا یا خبیب اللہ ملکے محب بنا پڑیے الصلاة والسلام ملکے محب بنا پڑیے ککک سواد نام موسیقا 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 آخر جو تے میرے ذمہ میں جیڑی چیز لگائی گئے یہ میں وہ بھی انشاءاللہ بیان کرنگا میری تو قبل تو سا شاہ سب دا خطاب بڑا روحانی وجدہ نے سمات فرمایا اور انشاءاللہ میں اپنے وقت دے وچ میں دیکھ کے گھڑی تو انشاءاللہ ادھے وچ رہ کے حاضر لگوا مانگا بڑی محبت دنال تو سی زوگ شوق دنال بیٹھے ہو کیونکہ بندے انہوں پتہ لگے جانتا ہے جڑا خطیب ہوندانہوں پہلی مرتبہ ہی پتہ لگے جانتا ہے جس وقت میں تو انہوں اکھے نہ پڑھو محمد ذات درود تے آخری بندے تک آواز آ رہی سی اے ایتن نوجوانوں اے عشق مصطفیٰ دی نشانے ہیں ہاں اللہ توانو سلامت رکھے آو اللہ قریب نے قرآن مجید فرقان حمید اندر ارشاد فرمایا نوجوانوں توجہ کو دیا جڑی مایہ کریمہ پڑی خالق نے ادھے اندر حضورت ایک عظیم موجزدہ ذکر کی تھا تسی صحابہ دی شان بھی سماد فرمائی نبید یارانتی شان بھی شاہ صاحب کو سماد فرمائی اور نبید ایک میں موجزہ انشاءاللہ بیان کرانگا اس تو بعد میں آخر تیج میرے ذمہ جڑی گل لگائی گی میں وہ انشاءاللہ بیان کرانگا یاد رکھے جی اس آیہ کریمہ دندر خالق نے ارشاد فرمایا جڑا موجزہ جس نو عظیم موجزہ کیا جاندہ ہے وہ ان شکاہ کی کمر شکل کمر چاندہ ٹوٹو جانا نو جوانوں توجہ کریا جی میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور نے کہا رہینا صحابہ نو سرکار نے این کر کے اشارہ کیتا توجہ ہے ہاتھ چکے بولو سبحان اللہ میں قربان جمعہ تو آ رہینا جوانیہ تو اللہ سلامت رکھے ڈٹکے بولو سبحان اللہ میں جس وقت گڑی دے بچ اتھ رہیانا تے نکنے کے بچے گڑی دے دے والے کھڑے ہوگے ہافی صاحب تے ایک کو نارے دی آواز آ رہی ہے تاجدار ختم نبوت اے 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 بیکھو اے خدا دی قسمیں اے نشانییں اے ماوانے پھر کوٹ کے گڑتے بھی اینڈ دی دہ بائی ہون دی 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 ہون دی نو جوانوں تفچہ کریا جی حضور نے انڈ کر کے میرے نبی نے صحابہ دے سامنے سرکار نے فرمایا ہو میرے صحابہ سونو لوو میرا دور مقدش اور قربے قیامت انڈ تو ملے ہوئی نہ قیامت میرا دور مقدس ایس طرح دونوں ملے ہوئے انہیں زمانے ہیں کہ جمیں اے میرے نہ دو انگلانے نوجوانوں توجہ کر جائے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اچھا پہلے جس وقت نبی آن دے سنہ ظاہر نبی آن دے سنہ موت ہر بندے نے جانا ہے جس وقت نبی آن دے سنہ تے تر جان دے سنہ تے پھر دوبارہ انتظار ہوں دا سی کہ فلان نبی نے آنا ہے انتظار کی تے جان دے سنہ پر جو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے تاج داری ختم نبووت تا تاج حضور نے صرف رکھ کی پھیج دیتا گیا تے نوجوانوں پھر نبووت دروازہ بند ہو گیا انجنیاکھو سبحان اللہ نبووت دروازہ بند ہو گیا یاد رکھے آجے بزرگ کو فرمان دے نے کتاب آن دے بے جلکھے آیا ہوئے کہ جڑا او نبووت دا کوٹھا سینہ او دے بچ جڑی ایک اٹھ دی جگہ سینہ حضور فرمان دے نے او میں محمد سا فرمایا اس مکان دے بچ اٹھ جڑی سی او میں محمد لگ چکے آوان مکان مکمل ہو گیا کوٹھا فرمایا سنے آجے نوجوانوں میرے نبی تو بعد قیامت تے آسکتی پر کوئی نبی دو جا آسکتا نہیں آسکتا ساٹھا سنے آدھا کی تا یہ قیامت آج اب کی پر محمد عربی تو بعد کو دو جانا بھی نہیں آئے گا سنے آجے فرمایا اکتار اب آتی ساتھ ون شکل کامر فرمایا قیامت قریب آگئی چاند دو ٹکڑے ہوگئے نوجوانوں چاند دو ٹکڑ جانا سنے آجے توجہ کریا جی میں جس موچ جی دی گالے شروع گر لگانا یہ دی بچ بڑیاں گر لانے انشاءاللہ توجہ کریا جی تی حضور نے جدو ان گال کی تینا میرے نبی نے اپنا نظریہ پیش کیتا کو فارے مکانو فرما دینے قیامت جی دو آنے گے نی چاند بھی ٹکڑ جانا ہے سورج بھی ٹکڑ جانا ہے فرمایا ایک پہاڑ روئی دی طرح حواد بچ اوڑ دی ہونگے ہر چیز ختم ہو جائے گی انہاں کیا جی کیمیں ہو سکتے ہیں توجہ ہے اللہ توانو سلام مدر کے محبہ نہ بولو سبحان اللہ انہاں کیا کیمیں ٹکڑ سکتے ہیں اتنا بڑا سورج تیتنا بڑا چند اللہ تا قرآن بولیا ازا شم سکوک ویرات و ازا نجو من قدرت و ازا الجبال سجیرات نوجوانوں توجہ کریا جی اللہ نے فرمایا قرآن گندہ بھی کہ چند بھی ٹوٹ جائے گا سورج بھی ٹوٹ جائے گا پہاڑ روئی دی طرح حواد بچ اٹھ دے ہونگے نوجوانوں جی دو میرے نبی نے اے بھی گالو سنائی نا توجہ کریا جی تھی ان آنکھیں نہیں جی ہوئی نہیں سکتا اس ہی نہیں ماندے تھی میرے نبی نے پھر اگلی گالو سنائی توجہ ہے آخری بندے ترہ ہاتھ چک کے بولو سبحان اللہ اللہ توانو سلامتر کھجڑا نہیں چکتا میرے تو بعد کوئی نبی نہیں آئے گا ساڑھا سنیا تھا کی دا بھی یہ بھی سرکار تو بعد کوئی نبی آسکتا نہیں تھی حضور نے جدو انہی گال کیتی نہ فرمایا میں اللہ دا آخری نبی ہیں میرے تو بعد کوئی نبی نہیں آسکتا اے تاج دار ختم نبو ودہ منشور نوجوانوں توجہ کریا جی میری گال بھی یہ تھی شروع ہوئی انشاءاللہ اتنے جاکے مکے کی توجہ کریا جی نوجوانوں تھی حضور نے فرمایا مرنا ہے زندہ ہونا تے پھر حسابوں کتاب بھی دتا جانا حسابوں کتاب بھی دتا جانا فرمایا ہر چیز ختم ہو جائے گی چند سورج ستارے سب کچھ ہر چیز ختم ہو جائے گی انہاں کھتے کمیں ہو سکت ہے مر گیا بندہ تے مٹی دے بچ مٹی ہو گیا دوبارہ کمیں زندہ ہو سکت ہے اے تُسے بیکھو ہندو این جی کر دے نا بندے نو ساڑ چھڑ دے نے پڑ گے انہاں کہا جی نہیں جی ہوئی نہیں سکتا حسابوں کتاب نہیں جوانو میرے نبی نے جیدو اپنا نظریہ پیش گیتا تے ان نہیں سن مانو دے توجہ کریا جی تے اچانک نا حضور نے جیدو کلان کی تیا ابو جال جیڑا سینا نو جوانو سرکار نے فرمایا کہا اللہ دا آخری نبییاں میں آخری نبییاں بلال حبشی حضرت بلال حبشی ورگ گولام حضرت امار بن یاسر ورگ گولام مجوانو انہا میرے نبی دا کلمہ جیدو پڑے آنا ابو جال نو او تو گصہ نہیں لگا او نے کہا کونی خیرے پر جیدو انہاں عمر نے محمد دا کلمہ پڑے آنا انجنی ہاتھ چکے بولو سبحان اللہ صحابہ دا ذکر سننے انجنی ڈٹکے بولو سبحان اللہ جیدو عمر نے میرے نبی دا کلمہ پڑے آنا تے ابو جال نو جوانو ادھا لاکھ ٹوٹ گیا اس وقت ابو جال نے پتا کیا کھیا ادھا ایک بیلی سی توجہ کریا جی اور ملک یمن دے اندر رہن والا جنہوں دنیا حبیب یمنی دے نام تو جان دیئے انہیں جلدی دے نال انہوں پیغام پیجیا کھات پیجیا انہیں کہا گال لے بھی جلدی دے نال مکہ پہنچ میں انہوں تے رہنا بڑا ضروری کام ہے پچھے آکے کام ہے انہیں کہ آئیں گے تے پھر میں تنہوں تر سانگا جیدو اے مکہ دی سرزمین تے آئے نا حبیب یمنی مکہ دے بھی چھو رہنا ہے کننا چھو رہو کڑنا رہو کڑنا اب میں قربان جا ماں حضور اے جیڑا تسی لے کے منہوں چل دے بھی میں تو آنوں لے کے چلن دے آنا منہوں انشاءاللہ مزائے گا ہاتھ چکو دے بولو سبحان اللہ اللہ تو آنوں سلامت رکھے یہ توجہ کریا جی بھی انہیں کہا کننا دے بھی چھو رہو نہیں کرنا انہیں کہا بنیا کی اندھا بھیلی چالے میں تنہوں در سانگا اچھا اس دی حویلی چودری سی یوں مکہ دا دے بڑے 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 چودری بیٹھے ہوں نے اتوا شہبہ سارے جتنے بھی بیٹھے نے انہوں بھی کرسی دیتی حبیب یمنی نوں تے کہا لگا ہاں بھی منہوں کیوں بولایا ہے انہیں اکھے اب وجہ آئے بھی تنہوں تے پتہ منہوں ابول حکم دے نام تے دنیا جان دیئے حکمت تا باپ کے دیئے منہوں چودری مان دیئے میں بہت بڑا سخی بندہ ہوں میری یہ کہ عزت دے میرا مقام ہے انہوں نے کہا ہویا کیے انہوں نے کہے میری ہی براتری دے بچوں منڈا اٹھ کے آگے کہ میں اللہ دا آخری نبی ہیں ہے میرے تو بات کوئی نبی نہیں آسکتا انہوں نے کہا کوئی چودری اٹھ کے آگے کہ مننم دے بیچہ ہوں دا ہے اوٹے ہے بھی یتیم سنے آجا نوجوانوں حبیب یمنی بولتے کہنے لگا اوٹا نا کیے کہ اندھا اوٹا نا محمد نہیں نہیں بولے آکھو سبحان اللہ ہے اوٹا نا محمد حبیب یمنی جدوئی نگال کیتی نا اندھا خدا دی قسم میں منو سینے دن ٹھنڈ پہا گئی ہے نا بڑا سونے بڑا سونے ایک بار پھر بول اوٹا نا کیا اندھا اوٹا نا محمد جوانوں توجہ کرے آجے کہ تم محمد نا سونے آندھا نا بڑا سونے انہوں نے کہا اگلی گال سونے توجہ ہے تو بولو سبحان اللہ اگلی گال انہوں نے کہا اگلی گال کی انہوں نے کہا اگلی گال لے بے اندھا اللہ دا آخری نبییاں ہر شاہ ختم ہو جانے ہیں مرنا تے مرن تو بعد حساب دیتا جانا ہے اوہی بھی اندھا بے تین سو ساٹھ تیری تے میرے جدے خدا نے یہ چھوٹے نے ٹھک کو خدا سچا بے جڑا نظر بھی نہیں ہوں دا تے مرنا تے بنا تو بعد زندہ ہونا تے حساب دیتا جانا ہے ابھی بے یمنی بڑا سیانہ سی توجہ کریا جی کہا لگا ابو جال تو بھی میرا بیلی گے تے میں تیرا بیلی گا گال جڑی انہیں محمد نے کی تھی یہ ٹھیک ہی تھی انہیں انہیں ٹھیک ہی تھی اندھا ویکھ میری ویلی چھے بے کہتے میرا ہی بندہ ہو کہ تے اللہ محمد دے آپ یہ کرنا ہوئے توجہ کریا جو نو جوانوں انہیں اکھے یار گال لے بے اللہ تا قرآن بھی کہنے دے حبیب کہنے لگا یار میں نو سمجھ آ رہی ہے وہ کہنے دا رب بے کے وہ یہ بھی کہنے دا مرنا تے مرن تو بعد زندہ ہونا تے حساب بھی دیتا جانا ہے حبیب کہنے لگا یار جیڑا رب پہلی بار بنا سکتا ہے دوجی بار بھی بنا سکتا ہے جیڑا رب پہلی بار بنا سکتا ہے وہ دوجی بار بھی بنا سکتا ہے تفجہ کرے جنہو جوانوں محبہ نہ بولو سبحان اللہ پڑھئے قرآن پہ چلی گئے انشاءاللہ نبی دی بارگاہ دے اندر ہاتھ چکو دے بولو سبحان اللہ ہر بندے دی آواز ڈٹک بولو سبحان اللہ نو جوانوں تا بجھوں گنے اللہ نے فرمیا منہا خلقناکم مفیگا نو ایدوکم و من غام نو خورجوکم تارتا نو خورا اللہ نے فرمیا کل یحییگا اللہ دی انشاءہا اول مروتیو و گوا بکل خلق علی اللہ نے فرمیا پندے آپ نے ابھی مٹی دے بچوے تے نو مٹی دے بچ ملا دے وہاں گے پھر تے نو زندہ کرنا وہاں گے نو جمانوں تبجھوں کریں آجے آؤ ابو جال پول کے کہن کا میری بھی سن لائے ابی بی یمنی نو کہن کا تُو میرا پیلی گے میں تنو اے سماتے پولایا وے میری گن سنو تُو محمد یا گنا پیان کرنا وے کہن کا کیڑی گن لے ابو جال کہن کا تنو تے پتا وے میری پتا دی فیکٹوری گے اراک ایران شام سارے لوگی میرے پتو خرید کے لائے کے جان دے کہن کا بوتا دی فیکٹ لیے جی من نہیں ہے رب یک کے پھر تے سانویوں دی کل من نہیں پیان جاوے بھی سنیا جے نو جوانوں تبجھوں کریں آجے کہن کا میرا کاروبار بند ہو جائے گا میرا کی بنے گا نو جوانوں تبجھوں کریں آجے ابو جال کہن کا نا نا سنیا جے نو جوانوں تبجھوں کریں آجے ابو جال کہنے لکا میں یا کھیاوے تو بڑا سیاں ناوے میں نویں جی پیان لگ دے ماد اللہ جی میں محمد نو کوئی مسئلہ آوے کوئی محمد نو دم کر محمد نو کوئی دم کر دے جی دمانیوں کرنا دوائی دے دے ابھی بے یملی بول کے کہن کا سنیا جے میرے نبی نو اسٹو پہلے بھی دم کرنے والا آیا جی نو جوانوں جڑے بھی میرے نبی نو دم کرنا شروع کی دا او دم کر دا پیانوے او درو میرے نبی نو قرآن پڑھنا شروع کر دیتا حضور خرمہ دینے الحمدللہ جی رب اللہ عالمین الرحمن الرحیم مالکی اومی تیر ایعا کا نابدو وعیعا کا نستائیر نو جوانوں تبجھو کریں آجے میرے نبی نو قرآن پڑھنا شروع کر دیتا او جنا تم کرنوانا فی بہن دم ہو گیا بہن دم ہو گیا او دہ دم کوئی نی پی جان دا او دہ میرے نبی نو قرآن پڑھنا او نو دم ہو گیا انجی دہ دم ہویا محمد میں پڑھا محمد میں پڑھا محمد ساتھ محبت بنا لے رکھیں بسم اللہ محبت نا مہنلہ محبت دینال کوئی بندہ بھی کوئی چپ نہ روے خموشنل ملکے محبت نہ پڑھئے شانینہ کھوئیاں مینہ مائی دیں لالی دا پڑھئے شانینہ کھوئیاں مینہ مائی دیں لالی دا سٹیج مالے تو آتا بھی حق بندہ بے فرانتے دوسری بیٹھے محبت نہ پڑھئے شانینہ کھوئیاں مینہ مائی دیں لالی دا شانینہ کھوئیاں مینہ مائی دیں لالی دا رتبہ کرا پیان کی اس بے مثالی دا اے مثالی دا رتبہ کرا پیان کی اس بے مثالی سیحانین نعرہ اے تکبیر حجوں کے میں عمیر نعرہ اے تکبیر نعرہ اے تکبیر نعرہ اے رسالت نعرہ اے رسالت نعرہ اے حیدری نعرہ اے حیدری تاج دارے ختم نبوہ تاج دارے ختم نبوہ انہیں اکھیاں گالے بھی حبیب منہو انجھ لگتا ہے مازاللہ کے محببت انہوں کو مسئلہ عجیب کرنا پیا کرتا ہے توجہ ہے تے توں انجھ کرتے توں بندہ سے آنا ہے کوئی دم شم کر جہ دم نہیں کرنا تے پھر کوئی دعائی شوائی دے توجہ ہے اندھ میں انہوں اکھیاں بھی یہ کدے کدے تیرے خدا دیسی بادت کر لما گے تے کدے کدے تے توں ساڑے خدا ماند عبادت کر لے پر اگو بول کیا اندھ ہے اللہ کم دین کم ولی دین تو وادہ دین تو وادہ واسطے ساڑا ساڑے واسطے ماندہ ہی نہیں سنیں آجی تے ابھی یہ پتا کیا اندھ ہے اندھا پھر بلاؤ محمد این جنی ہاتھ چکو بلو سبحان اللہ محبت دنال بلو سبحان اللہ اللہ تو وانو سلامت رکھی اے نا ہاتھا نکل قیامت دے تے یاڑے گوائی دینی ہے خدا دے کس میں یاد رکھی پھر آج بولو گے آج اٹھاؤ گے تے کل قیامت دے تے یاڑے انہ سانوں کے جنت دے بیچے لے گے جانا ہے ہاتھ چکو دے بلو سبحان اللہ اللہ تو وانو بہت وانو سلامت رکھی اندھا جی پھر محمد نو بلاؤ انہیں اکھیا کرنا کی یہ ابو جال کند ہے سنیں آجے نو جوانو توجہ ہے ذرا مسکرا کے بلو سبحان اللہ کہا لگا محمد نو بلاؤ ابو جال بول کے کہا لگا یا کھنا کیے حبیبِ یمنی بول کے کہا لگا یا کھنا کیے جدو محمد نے اوں ناوے میں محمد دین کر کے ہاتھ دو پھنگے محمد دین نبض بین کے دست دے موانگا محمد نو مسئلہ کیے ابو جال بول کے کہا لگا نا نا محمد دا ہاتھ پھڑنا کوئی نہیں حبیبِ یمنی کہا لگا وضا کیے ابو جان بول کے کہہ لگا ہاتھ نہیں پھڑنا میں بکھیکا اور جیڑا محمد تا ہاتھ کھڑ دا محمد تا فڑ کے اللہ دے ہاتھان دے بیچو دے دن دا انہیں آ clingی ہاتھ نی پھڑنا ہاتھ پھڑنا میں بکھیا جیڑا محمد تا ہاتھ دے دن دا تے محمد اُدھا پھڑ کے رب دے ہاتھ آنے پیچھ ہاتھ دے دیدنے ید اللہ ہی فوق آئی دیہیم ایمینی ربک اندھا سونے یاں تیرے نہیں یا میرے ہاتھ ہنے پھر میں نقشہ بیان کر آکھو محبن سبحان اللہ ایمینی کزنے آکھیں یاں او دے ہاتھ جنہو رب اپنے ہاتھیں آکھیں 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 نہیں میں وکھے نے جنہاں محمد دے ہاتھ دیتے ہیں پھر چھڑے انہاں اینڈ کر کے پھڑ کے سائیاں دے ہاتھ دے دیتے ہیں تو انہاں محمد دے ترانے پڑے انہاں کلمہ بھی پڑے ہیں ہاتھ نہیں ہو لانا حبیب کہنا کہ تب جو ہے بڑے لطف دی سرنا لاؤ زبان اللہ کے بولو زبان اللہ حبیب کہنا کہ یار پھر کچھ کرنا دے ہے بھلا محمد کچھ کرنا دے ہے نا منہوں بڑی دوروں بلایا ہے محمد نو بلا تبجھو کرے جنہاں جواناں محبہ نہ بلو زبان اللہ حبیب کہنا کہ محمد نو بلا ابو جعل بولن کے کہنا کہ کرنا کی ہے چھنے آجے نو جواناں تبجھو کرے آجے حبیب بولن کے کہنا لگا کرنا کچھ نہیں چیڑے بیلے محمد نے اونا میں میں محمد دیاں کھیاں دے میں چیئے کھیاں پاں گے دس دے مانکہ محمد نو مسئلہ کی ہے اور جدی میں تباہی دے مانکہ ابو جعل بولن کے کہنا لگا محمد دیاں کھیاں دے میں چیئے کھیاں نہیں پاں گیا وہ نے اکھے اکھی بجاویں ابو جعل کے اندھاویں اکھیاں چیئے کھیاں نہ پاوی پیلال بھی اکھیاں چیئے کھیاں پایاں تھا چیڑے بیلے اکھیاں چیئے کھیاں پایاں تھا محمد دی ہو گیا دی اسی پیلال نو لٹا کے زمین دے مار دے رہیا جدو مارنے ساں پیلال نے کدھے ہائے بھی نہیں سکی تھی کدھے سی بھی نہیں سکی تھی اسی کہنے ساں پیلال چھڑ محمد دا کلمہ چھڑ دے تیری جان بخش دے وانگے دے پیلال بولن کے کہنا سی جناب چھڑا دے کی کرو گے آگے ساں تیری جان لے لواں گے پیلال تھلوں بولن کے کہنا سی جان جان دیتے تر جاوے پر میں محمد دا کلمہ نہیں چھڑنا نعرہ تکبیر زندہ بہت نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ تحقیق تاجدارے ختم نبو آر من سبب نبی آر من سبب نبی آر نعرہ تکبیر 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 ہمیں نہیں حضرت انس بن مالک حضرت صحابی رسول کے دیا رہے نا سنے آجے نوجوانوں منظر ویکھے آجے آپ کے دیا رہے نا اپنے حتہ نو چومی جا رہے نے بوسے دہی جا رہے نے حضرت صحابت بنانی پتہ کی فرماندے نے آن دین استاج جی میں گل پچھنا چاہنا کیڑی گل آکھا جی ویکھے یا پتر پیوہ دے ہاتھ چوم دے تیسی ویکھے نے مرید پیر دے ہاتھ چوم ساکتا ہے پہلی بار بیک ہے کوئی بندہ آپ نے ہاتھ چوم دے ہوئے حضرت انس بن مالک فرماندے نے آپ فرماندے نے گل لے وے اے ہاتھ نا اے میں ہی موج دے وے جب اٹھا ساں تے میں وے کے اکھے اے او ہاتھ دے جیڑا ہاتھ مصطفہ دے ہاتھ تھا دے وے جرے آوے اے او ہاتھ دے جیڑا مصطفہ دے ہاتھ تھا دے وے جرے آوے میاں جی و بابا جی آگے نا میرے نبی دے بارگہ دے اندر میں گل سنانا چاہنا بابا آیا میرے نبی دے بارگہ دے اندر آندھا یا رسول اللہ سویرے بیٹی دے شادی ہے تے کوئی توفہ دے ہو بابا ناکھو سبان اللہ حضور دی مافل ہوئے تے خشبوما دے اللے آنے چاہدے سبان اللہ دے بڑھا لاؤنی چاہدے ہاتھ چکے دے بولو سبان اللہ سنے آجا نوجوانوں بابی ناکھا جی سویرے تی دی شادی ہے تے کوئی توفہ دے ہو میرے نبی دے بارگہ جو توفہ پہ یہ مانگ دا ہے تو حضور نے توفہ کی دی تا سنے آجا نوجوانوں حضور نے فرمایا جاک شیشی لے گیا تے نال خجور دی ٹینی لے گیا وہ صحابی گئے بابا جی تے انہا جاکے خجور دی ٹینی بھی لیا دی تے شیشی بھی لیا دی ادھر بھی کیا جی میرے وال تے نبی دے بارگہ جی پیش کی تی بیٹی نو بھی لائیں دولے نو بھی لائیں فرمایا لے جا اے توفہ سنے آجا نوجوانوں تبجھو کریا جی بابا جی تو لے گیا نا شیشی بندے تے جیڑی کلی دی بچوں گزردتے خشبوما دے ہولے پے آرے نے شیشی یا جے بندے نوجوانوں تبجھو کریا جی تے جی تو کار گیا نا ہار پاسے خشبوما ہی خشبوما پوری برات موطر ہوگی نوجوانوں تبجھو کریا جی تے جس وقت انہیں جا کے بیٹی نو اتوفہ نبی دا پیش کیتا بیٹی نو بھی اتر او نبی دا پسینہ لائیا نوجوانوں دولے نو بھی لائیا تے جی تو کدے کسی نے پوچھنا نا نا او فلانکار جانا ہے انہیں گھنے جیو خشبوما والا کار خشبوما والا کار نوجوانوں خدا تھی کس میں میں کیڑی کیڑی گل سنا ما پھر میں نو کہنا پہ گا ای کہنا پہ گا ایسی خوشی بونگی کسی پھولا میں پڑیئے ایسی خوشی بونگی محبت نال پڑیئے ایسی خوشی اللہ تو آنڈے زوکنو سلامت رکھے زندگیاں سلامت نہ رکھے چھارے مل کے پڑھو ایسی خوشی بونگی ہاں کسی پھولی میں محبت نال پڑیئے ایسی خوشی بونگی 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 کی سنگنا بھی نہیں اندھا نا تے میں ہاتھ لاؤں گا تے نا تے او دن میں انہوں سنگنا بھی تے نا اکھیاں دے بھی چکھیاں پانی ہیں تے اندھا بلاو پھر بھی مومنہ گالتے کرنے ہیں نہیں نہیں یا راکھو سبحان اللہ محبت نال ہاتھ چکو دے بولو سبحان اللہ بلاو محمد نوں ابو جال نے پتا کیا کہا اللہ جی بلااتے میں دینے تے کرنا کیے حبیب نے پتا کیا کہا چو بجو کرے جی حبیب بول کے کہنے اکھار بلاو تو سہی محمد نوں حبیب کہہ لگا محمد نوں بلایا جے ابو جال کہہ لگا کرنا کیے حبیب کہہ لگا کرنا کیے جی تو محمد نے آنا میں محمد نے میرے گھولے آن کے بنا میں محمد نال کرنا کرانگا محمد بھی کرنا کرنگا کرنا کرنا دے میں جمعی نوں پتا لگ جائے گا محمد نوں مسئلہ کیے میں ہون جو تی طوائی دے دے مانگا نوں جوانوں توجہ کریں آرے ابو جال کہہ لگا نا نا محمد نا کہہ لگا نیو کرنیا محمد نا کہہ لگا نیو کرنیا حبیب کہہ لگا بجا کیے ابو جال کہہ لگا میں بیکھے آوے محمد نا دے پتھر بھی گلان کر دے محمد نا دے پتھر بھی گلان کر دے نے اندہ ناں گلان نہ کریں میں کہہ لگا محمد کول تھوڑ گیا میں کہہ آئے محمد میری موٹھ دے بے چکی ہے میں مان لگاں گا جے تو تاس دے بے اللہ دا تو سچا نبی ہے اندہ میں کہہ لگا پوچھے میری موٹھ دے بے چکی ہے تو محمد نا کہہ میں دے ساں یا موٹھ والی شہد اسے انہوں نے کہہ جی موٹھ والی شہد اسے دے بے نا تے پھر میں مان جاں مان گا تو اللہ دا سچا نبی ہے جو فرما دے نے جا تیری موٹھ دے اندر چھے کنکر ہیں تے کلمہ محمد پہیاں پڑھ دیں آنے اندہ ہے رب کعبہ دی قسم میں اندگر کے موٹھ جڑے بے لے اپنے کندے نال لائی تے پچھوں آواز آ رہیے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تے نالے کنکریاں دے پچھوں آواز آ رہیے نو جوانو تُفج Anderson کریں کہ کی آواز آ رہیے اندہ پتھر آنے پچھوں آواز آ رہیے اے بہ ekboe ڈالہ پتھر تے اسی بھی ہاں سانو پتھر ہو کے محمد دی سمجھ آگے یہ تینو بندہ ہو کہ محمد دی سمجھ نہیں آ آرہی تینو آجے تک بندہ ہو کہ محمد دی سمجھ نہیں آرہی نوجوانوں آندھے نا نا گلہ نا گری توجہ ہے انہیں اکھا گا لے کجنا کجتے فرکرنا پبے گانا محمد نو بلاؤ نوجوانوں تو بجو کرے آجے انہیں اکھا اچھا میں بلا دینا سنے آجے بھی میری تقریر بالکل آخرتے جا رہی ہے انہیں اکھا میں بلا دینا میں بلکل شاٹ کردہ بھی میں بلا دینا پر ایک کام تسا سارے کرنا ہے انہیں اکھا کیوں نہ کام جتنے چودری بیٹھے سارے بندہ بے عدب ہی ہوں دینا گستاخ بے گستاخ ہی ہوں دینا انہیں کہا گا لے جدو محمد نے انہیں تو آڈے بھی اٹھ کے استقبال نہ کرے ایسی منافقت نوجوانوں اب بجال کے اندر کوئی بھی بندہ اٹھے نا میں بلا دینا انہیں جا کے نوجوانوں حضور انہوں پیغام ملے میرے نبی تشریف لے کے آئی تھی جدو سرکار تشریف لے کے انہیں سونے ہیں جی توجہ کرے دی توجہ ہے آکھو سبان اللہ نالے ابو جال نے پتا کی گل کیتی سنے آجے انہیں کہا تو آڈے بچوں اٹھے نام اللہ نے جبریل کو آکھا جبریل کےڑیاں گلناں ہو رہی ہیں رب انہوں پتا تے ہے جبریل دے ممو سننا جاریا رب دسنا جاریا سے میرے مبوب دیشان کیے جبریل گلناں کےڑیاں ہو رہی ہیں جبریل نے پتا کیا آکھیا آکھیا جی گلناں اے ہو رہی ہیں جدو تو آڈے ماہی نے ہونا ہے یہاں تھا پی آوے کے کوئی بھی تو آڈے بچوں اٹھ کے محمدہ استقبال نہ کرے اللہ نے آکھا اچھا ایک آلے چل فریشتیاں دی فوج لے جا ایک ایک چودری دے سر دے بٹھا تو بین ہے ابو جال دے سر دے دے جے ناں اٹھن دے پھر نہیں بولے آکھو سبان اللہ پھر ایتھوں پھاڑ کے تے اٹھانا ہے انجن نہیں دے پھر انجن سہی ہے سنے آجے نو جمانوں سارا فریشتے بھی آگے جبریل بھی آگے سنے آجے نو جمانوں ابو جال نے میرے نبی نو بلایا نا تو حضور جدوں آہستہ آہستہ تشریف لے کے آئے نا پہلا قدم ابو جال دی حویلی دی وچھ میرے نبی نے رکھیا نا ابو جلان دے چھوپ کرو تو وہاں ڈیویڈ چھو کوئی بندہ بھی اٹھے نہ یہ انہوں پھر کہہ رہے ہیں آگے نہیں تو اٹھے نہ سنے آجے نو جمانوں توجہ کرے آجے یہ تو سرکار آئے نا میں منظر پیش کرنا چاہنا ہر بند دی آباد ہے اکھ سبحان اللہ ڈٹک بلو سبحان اللہ نو جمانوں توجہ کرے جدے بلے میرے کریمہ کا صل اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے آگے سرکار تشریف لے کے آگے ہیں ابو جال کہنے کا تمہارے بھی جوٹھیں کوئی نا نو جمانوں توجہ کرے آجے میرے نبی ابو جال دی حیویلی دی اندر قدم رکھے یا سارے یا تو پہلے ابو جال اٹھ کے کھڑا گو گے یا پھرے سارے چودری اٹھ کے کھڑے ہو گے میرے نبی تشریف لے کے آگے سارکار گھنڈ کر کے سامنے بیٹھ گے میرے نبی فرما دے نے سارے بیٹھاؤں سارے بیٹھاؤں سارے چودری بیٹھ گے ابو جال پھر بھی کھڑا میں تھلنے نہیں بیٹھ دا تھلنے نہیں بیٹھ دا میرے نبی نے فرمایا ابو جال تو بھی بیٹھ آ جبرین محمد نے کن چھڑے نے ابو جال زمین دی اٹھ کے آوے نو جوانو تبجھو کرے آجے نال دے پندے نے کونی مار گیا کھڑا چودری جی کی بنے آجے دوسہ دیا کھڑا جو اٹھے کوئی نا تو سیدھے سارے تو پہلے اٹھ کے کھڑے ہو گئے ہو ابو جال کہنے لگا بننا کی سی محمد نے قدم رکھے آوے سمجھ آئی کوئی اٹھے کوئی سمجھ نہیں لگی محمد نے آؤں دی دیر میں آپ پہی اٹھ کے کھڑا ہو گیا آپ پہی نہیں سائیاں نے کان پھڑ کے کھڑا گئے تھا دے پھر چھڑے نہیں تبجھو ہے پھر چھڑے چھڑے نہیں نا جوانو جو دو چھڑے نہیں نا ہے کانا دے پھر جبرین نے جو دو چھڑے دے تھلے دکھا تبجھو کرے آجے میں صرف تو آڈی تبجھو تھا میں بڑا خوش انلا دی کسمیں تبجھو دینا محبت دینا سامات کر دے انجھے دے بندے سانوں ہر روز نہیں لابدے نا جوانو تبجھو کرے آجے سننوالے بگرنا انجھے ہوندے کدے بارہ وجہ خطاب کدے ایک وجہ خطاب سارے کئی وجہ رہے سوتے ہوندے میں اتھے گالا نہیں کر ساکتا کدے کدے انجھے میری میری یہ ماما پہنا بھی بیٹھیں گا میں او گالا نہیں کروں گا کدے کدے نا جوانو اے بڑی محبت لے کے تسریف فرماؤ سننے آجے نو جوانو انہیں اکھیا جی پتا کوئی نہیں لگا جدو محمد آئے نے میں نو تے اپنی میری ماتواج گئی سی میں ہمیں یوٹھ کے کھاڑا ہو گیا حضور آن کے حضور بیٹھے نا جدو حبیب یمنی پتا کیا آن دے سننے آجے حدیث پاک دے بچوند ہے حبیب یمنی کہنا گا جی تسی اللہ دے نبی ہو تے حبیب یمنی نے اینڈ کر کے میرے نبی دے مکھول وکھے آ جدو وکھے آنا تے ٹک ٹکی لگا کے وکھے جا رہے ہیں وکھے دے ہی رہے ہیں آن دے یار ہے جی آپ ایڈا سونا ہے تے گلناں بھی تے سونا ہی کرتا ہے نا تے میرا بھی جدانے حضرت سکھی سلطان باقہ انہیں اے آکھے آئے گا اس منظر انہیں حبیب یمنی نے بھی بول کے آکھے آئے گا نہ ہوں جوانوں توجہوں کے نا دے دے بول کے آکھے آئے گا میں کو جی میرا دل بری سونا میں کیویں سنو بہا نا شونی صلیم تینا گن پلے کیویں یاری مناوا ہوئی یوگا سنتی رسیاں حضرت باغو کی تیروں تینا مر جاوا ناری تکبیر ناری تکبیر ناری تکبیر ناری سالت ناری تکبیر محبن 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 انچان سارے چودری آنے جی چلیے سنے جے نبو جوانو توجہ کرے جے محبہ نہ بولو سبحان اللہ آؤ جینے بلے میرے نبی نے فرمایا چلو چانو توڑنے بار کھولے مدان دے میں چھتور جانے توجہ کرے آجے نو جمانوں یا دیکھیں کہ جینے میرے سارے چودری سارے آبو جان بھی جان دا پیا سارے آبو جان بھی جان دا پیا ہے سارے ہو جینے منن بنے جا رہے ہیں میرے نبی بھی تشریف ایک نو جمانوں ایک بندے نے بیکھے آبو جان دے پسینے چھوٹے گے او دے مرتھے دو پسینے چھوٹے گے نالتہ بندہ پوچھنا ہوئے چودری جی پسینے کی میں چھوٹے گے کہہ لکا میں پریشانہ انہیں اکھیا پریشان کیا ہوئے اپو جان بول کے کہہ لگا میں پریشانے سبجہ تمہاں منہوں فکر لگی ہے محمد نے اکھے آگے میں چنو توڑ دے وانگا منہوں پتہ ہوئے چیڑا محمد یا آخ دے ہوئے محمد نے توڑی دےنا انہیں اکھے ہیں میں نے پتہ ہے محمد نے کیا چھڑیا تو انہیں چانو ٹوٹے جانا ہے مانتا ہے ابو جال بھی مانتا ہے نوجوانوں توجہ کرے آجے کہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ علماء فرمانتے ہیں یہ گارے ہیرا ہے کوہے ابو کبیس پہاڑی توجہ کرے آجے یہ مقام ہے نا اس مقام تے نوجوانوں گارے ہیرا اس جگہ تے یہ واقعہ جڑے ملے علماء مختلف علماء نے دی توزیحات کی تھی توجہ کرے آجے تے اس مقام تے جدو سارے کٹھے ہو گئے نا سنے آجے اینے کر کے اچانک رات ہوئی تے چانو پہ چمک دے تے حضور نے اینے کر کے اپنی شہادت والی انگلی تے انگل دے نال جڑا ناخنے ناخن دے گے جڑا تھوڑا جیا ناخن دے اینے کر کے اچانک رات ہو گیا چانو دے دو ٹکڑے ہو گئے آج کل شوشل میڈیا دہ دورے آج کل بچے نکن نکے تے نو جمان بھی بین دیوں دے چانو دی دیوں جو چانو دے پہنچ گیا او دے بچ ایک بار اینڈ کر کے لکیر بھی ہے نو جمانوں سنے آجے نو جمانوں اینے آج دے یاد رکھے دی ادر ادھا چانو ادھا 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 ہو گیا سارے آبے کھیا تے ابو جاہل کہیں دے اوے ہوئے ہو توبہ ستگفاری ڈا وڈا جا دو منیاں پھر بھی نہیں منافق بندہ نہیں ماندہ سنے آجے نو جمانوں منیاں پھر بھی نہیں انہیں کہا کافلے والے گئے انہوں نے پوچھو پلا پوچھ کے آؤ کہ واقعی ہی چانو ٹکڑا تو ساں بیک ہے انہیں کافلے والے میں آکھے چانو ٹکڑا ساں بیک ہے جیڑے بندی نو بچھنو کھا چانو ٹکڑا ساں بیک ہے نوچوانوں تے حبیبے یمنی دے دل دیا دل دی دنیا بدل دی جا رہی ہے تے انہیں پتہ کی بیک ہے انہیں ایک ہے یہ محمد گلہ سچیاں پہ یا کر دا ہوئے تے پتہ انہیں کی ایک ہے اگلی گل اندہ ہے اندہ ہے محمد جی دوساں چانو ٹکڑا رہے ہیں انہیں جوڑ کے بھی بکھا دے ہو میرا بھی جدان کھندا ہے چانو نے ضرور آکھے ہوئے گا کملی والے آج توڑن تے جوڑن دیاں گلہ پہ کر دینے جدو تسی حلیمہ دے پنگوڑے دے بیچے سو میں تے اوٹو بھی توڑن دی انگل تے اشارے آن تے ناچہ دا رہے آماں یہ آجے توڑن تے جوڑن دیاں گلہ پہ کر دینے نوچوانوں چانو ٹکڑا سنے آجے حبیبے یمنی نے آکھیا سی جی میں دو سوال کرانگا کتنے سوال ہیں دو سوال پہلہ سوال انہیں کہا جی چانت روڑ کے بکھا دیو سوال میں کرانگا جواب تسا دینے انہیں سوال کیتا میرے نبی نے جواب دیتا دوسرا سوال سنے آجے نوچوانوں جڑے پہلے دوسرا سوال آیا نا تے حضور فرمان نے دس حبیبے یمنی تیرہ دوسرا سوال کی نہ کرو بس کرو بس کرو دوسرا میں بس میری تقریراخت پہنچ گی نوچوانوں دوسرا سوال کیے اندھا جی تو سنوادہ کی تحصیل سوال بھی تسا کرنا ہے تے جواب بھی تسا ہی دینا ہے حضور فرمان دینے سانو اے بھی قبول ہے سانو اے بھی قبول ہے ہون میرے نبی نے سوال بھی تسا جڑا حبیبے یمنی دے دیلے دے بھی چاہیے تے جواب بھی سرکان نے دیتا نوچوانوں میرے ساڑھا ایمان ہے ساڑھا یقین ہے حضور دے لیتے ہیں یہاں بھی جانے دے اے جنے آکھوں سبحان اللہ ہون یہ نہ کہہ جی سیال بھی شیری پاڑ کے طور گئے تفجیو کرے آجے آؤ نو جوانوں تے میرے نبی نے فرمایا سانو اے بھی قبول ہے حضور نے پتہ کی فرمایا جیڑی کل حبیبے یمنی دے دیل دے وچھ پہ چال دی حضور نے پتہ کی فرمایا میرے نبی فرما دے نے حبیبے یمنی تیرے دیل دے اندر سوالیں میں سوالیں میں تیری یمن دے اندر بیٹی ہے یمن دے وچھ تیری بیٹی ہے جیڑی اکھاں تُو نبی نہیں ہے جیڑی کنہ تُو ڈوڑی ہے تماگ دی مفلو جے تیری بچ بچی جینی ہے تُو رو بھی نہیں سکتی بول بھی نہیں سکتی کرنا بھی نہیں کر سکتی تیرا سوالیں میں میری بیٹی ٹھیکی ہو جاوے نو جوانوں تبجوں کرے آجے میرے نبی نے جڑے بیلے اے نگا لگیتی حبیبے یمنی نے میرے نبی دے کدم پھڑ لے پھڑ گیا کھیاں محمد ہی اپنا کلمہ پڑا دے محمد ہی اپنا کلمہ پڑا دے نو جوانوں یا پوچھا دیاں دوڑا لگ گیاں وہ نیا کھیاں میں تے تینوں بولایا سوی محمد نو تام کر دے آدھے حبیب کی میدیاں گلنا پھیاں کرنا ہوئے تو بھی محمد دے کلمہ پڑنا ہوئے کہنا کا کملی با لیا کلمہ پڑایا جے میرے نبی نے فرمایا کی بنے آئی کی بنے آمیں حبیبے یمنی بول کے کہنے لگا کملی با لیا ہون دے دل دے بچوئیوں کو یا با دیا رہی ہے تیڑا مکے بیعکے یمن دیاں دسو سکتاوے اور پھرشاں تے بیعکے عرشاں دیاں بھی دسو سکتاوے ساتھ چوکے محب بنہا لبایق لبایق glacier رسول اللہ لبائی لبائی رسول اللہ لبائی لبائی رسول اللہ لبائی لبائی اللہ توانو سلام مدرک ہے میں نے کلمہ پڑھا دیا اور نبی دے اچھا اچھا جی 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 یہ فرمیش آگئی ہے انہیں یہ فرمیشہ نہ کرے جوانو تو وجو کرے خلا تے ایسا کال پھر پڑھنا ہے ہاں بچا کے رکھنا توجہ کر رہا جی نوجوانوں آو آو یاد رکھا جی انہاں کہا جی کہنے لگا جی بس کلمہ پڑھاؤ انہیں کوئی آواز دیل دے وچھوں آ رہی جڑا ایتھے بیہ کے وہ یمن دیاں دس سا قدہ بھی تو وہ ہی تھے بیہ کے تو وہ پھر ای ارشان دیاں بھی تے دس سا قدہ میرے نبی نے کلمہ پڑھایا جی تو حبیب یمنی نے کلمہ پڑھے آنا نوجوانوں تے حبیب یمنی نے کسے دی چودری دی گالے نسنے دا اوڑل آئی تے ملک یمن والوں انہیں اگلی گالے بھی بیکھنی زی توجہ ہے تو بولو سبحان اللہ نوجوانوں توجہ کرنے جڑے بلے حبیب یمنی انگر گمکہ دی سرزمین دے وچھوں نکلے آ تُرے آ تُرے آ یمن دے اندرے آ گیا آر کے اپنے درمازے دے اتھے آیا درمازے دے دستگ دیتی جڑے بلے دستگ دیتی اندروں آبادی آئی کون ہے اندروں بیٹی دی آبادی آئی کون ہے نوجوانوں توجہ کرنے آرے حبیب یمنی کہنے لگا میری تے بیٹی کھتے بولی بھی کوئی نہیں جڑے بلے بیٹی نے آباد دیتی حبیب کہنے لگا نہیں تیے میں تیرا باپا بیٹی نے جڑے بلے درمازہ کھولے آ حبیب یمنی اندر گیا بیٹی نو سینے دے نال لیا اور بیٹیاں والے بیٹھے ہو خدا دی کس میں بیٹیاں دے نال پیار کریں آ کرو اور نوجوانوں یاد رکھے آرے آج یاد رکھے جائے داد جڑے جڑے بلے پٹو مارے کی تے جان دے رے پتران دے بچ تکسی میں ہو جان دیئے اور تییاں کن دی آرے آسان آبادی ہی ساں کوئی نہیں لے نو آسان ہی ساں کوئی نہیں لے نو نوجوانوں توجہ کریں آرے بینوں بینوں کہنا پہ گا تییاں لئی پردیس میں باب دیاں لئی پردیس میں باب دیاں لئی جا دی راں آم چپ پرے لہا اموہ کچھ نہ کہنا دیاں دیاں تک دی راں آم نو جمانوں توجہ کریں آجے جڑے ملے پیٹی نو سینے دے نال لائیا آکھیاں پیٹی تو تیم بول دی کوئی نہیں شاں پیٹی دے تیر کو دے تُرے آبی نہیں شی جان دا پیٹی کہنے لگی بابا جی اندرے آیا جے میں ساری گل سنا نیاں سنے آجے نو جمانوں پیٹی کہنے لگی آبا جی آچانک دین دا ٹیم سی راہ جی ہو گئی جی دور آ دیوں یہ چند پہ یا چمکا پہ یا مار داوے آچانک چند دے دو ٹکڑے ہو گئے ایک اس ہونی صورت والا آ گیا وہ نے آن کے آن کھینی بیٹی تیرے بابے نبی کلمہ پڑھ لے آوے تو بھی محمد دا کلمہ پڑھ لے میں اللہ دا آخری نبی آن وہ نے آن کے کہی دلہ والا ہاتھ دھیڑے آن آبا جی میں ٹھیک ہی ہو گئی او باپ کو ان کے بیٹی نو کہنے لگا نہیں بیٹی تے نو پتا میں او کون ہے بیٹی بول کے کہنے لگیا باجی منو نہیں پتا باپ بول کے کہنے لگا بیٹی دنیا نو محمد کہنے دی ہے اللہ دا آخری نبی ہے اللہ دا آخری رسول ہے نو جوانو تبح جو کر آجے باپ بول کے کہنے لگا بیٹی میں پڑے مقدر والا ماں اسے محمد دا کلمہ پڑھ کے آ رہا대� ہیں اسے محمد دا کلمہ پڑھ کے آ رہاما بیٹی گیر لگی اپا جی کہ تُسی مکدرہ بانے ہو میری بھی بڑی شان ہے تُساں دین جا کے کلمہ پڑے آوے مینو کلمے والے نے آن کے کلمہ پڑایا سبحان اللہ سبحان نارا ہے تکبیر ہچوں کے میرے امیر نارا ہے تکبیر نارا ہے تکبیر نارا ہے ریسال نارا ہے ریسال نارا ہے حیدری نارا ہے حیدری اے میرے نبی دا موجدہ ایک ایک موجد تے گل کی تی جائیں خدا دی قسم یاد رکھے رہے وقت بڑا درکارے میں نو کاروالے نے فرمیش کی تی یہ کہتے تُساں غوث پاک دی سید اوالے دینے لکھ دو گل کر دی وہ اجازت ہوتے کر دیئے نا بھی اندیتے میں کر دی نہیں سی لنگر تے سی سارے کھانے نا گیرمی دے نام دا ہے نوجوانوں پھر او دا ہاک بھی ادا کرنا ہاتھ چکو دے بولو سبحان اللہ اللہ تو وانو سنے سوچینا پہ آ کرو نبی دی محفل دی پہ چاہاں گے ہاتھ چکو دے کرو تبجھو کھو رجی آؤ نوجوانوں یاد رکھے ہیں جی میں ایک گل کرنا چاہنا جی 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 اے اے یاد رکھے ہیں جی حضور غوث پاک نا عبدالقادر باپ دنہ حضرت شیخ ابو سال موسیٰ جنگ کی دوست سنے آجے نوجوانوں مادنہ ام الخیر بی بی میں گل کرنا چاہنا آپ دی نان کے بھی یالہ نے داد کے بھی یالہ ہوئے کسی دا مرتبہ تے مقام اگر بکھنا ہوئے نا یاو دے داد کے بکھے جاندے تے دیاں او دے نان کے بکھے جاندے تے غوث پاک تے حسنی تے حسینی سید نے ماں حضرت امام حسین دے بچھو نے باپ حضرت امام حسن دے بچھو نے نوجوانوں میں کیڑی کیڑی گل سناما خدا دی قسم میں یاد رکھا جی اگر میں انہ دے والدے غرامی دی سیرت پڑھانا دی گھنٹا لگ سکتا ہے لیکن میں انشاءاللہ کوئی دو تین چار گلنہ کر کے میری حاضری مکمل سنے آجے تھاکتیں نہیں گئے میں گل کرنا چاہنا نوجوانوں بڑی مشہور علمات دے گل دستے دندر میں بات پیا کرنا آپ دے والدے گرامی ادرد شیخ ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ بڑے متقید پرہیزگار ساں اس مافل دے اندر میں اچھ گل کرنا چاہنا سنے آجے نوجوانوں تبجھو ہے آپ نے روزہ رکھے ایسی والدے گرامی گھو سیپاک دے والدے گرامی نے تے دریا تے کنارے جاندے سن تے روزہ دی حالت تے افتاری واسطے کوئی ساماننے اچانک اس پانی دے وچے کسی بروردہ آرہے ہیں سنے آجے سب انہوں پتا ہے سنے آجے علمات کلو میں حصولِ برکت واسطے سنانا چاہنا ادھے وچے اصل سانو پیغام کی ملے آجے نوجوانوں سنے آجے سیپ روڑدہ آرہے ہیں تے پکڑے آجے افتاری دے ویلے کھا دا تے جدو حلق تو تھلے گیا نا اندر پھر اندروں ہی آواز آئی ہے نہیں بولے اکھو سبحان اللہ اندر گیا تے پھر اندروں ہی آواز آئی ہے اے شیخ ابو سال موسیٰ کھا دے لے آئی جے کل قیام دے دیاری دے مالک نے پوچھ لے آ کنی اجازتو بغیر کھا دائی تکی جواب دے لیں گا بیکھو اے نو تکوا کھا جاندہ آجے تیسی ایک کریڑی تو پھڑیئے نا کوئی کیلہ اے تو کھا دا چک کیتا تو مروض چکیا تو سیپ چکیا اب تو فلانی چیز بندہ راج جاندہ اے مالا بندہ جاندہ ہوندہ ہے باج جی میں نو پرساند نہیں آیا نا کریا کرو نو جوانو ہیں جی بندے گریب ہوندے نے جی تو چیز نہیں نا لینے اگرے دن اسی ہونجے رکڑا لال جانے حقیقت دے گالے سے تر توجہ کریا جی ایک سیپ کھا دا تے دل دے بچوازے نہیں میں مافی مگنی جیدہ بھی ہے تورے تورتے ہیں تورتے ہیں تورتے ہیں کہ باغ سیپ آیا نو جوانو جی تو باغ آیا نا سونے آجے تے باغ دیا جنیا شاکھا نے اس دریاء دے بچوازے لٹک دے نظر آئے نا اکھیا ہو سکتا ہے اے ہی باغ ہو پہ اندر گئے دے پوچھے یا کڑا مالک ہے مالک کون سی حضرت عبداللہ سومائی رحمت اللہ تعالی یہ پتہ کونے حضور غوثے پاک دے نانا جانے نہیں بولے اکو زبان اللہ یہ نانا جانے تے نو جوانو اندر گئے دے جی تو این کر کے دیکھے یا سون آجے یا بابا وہ بھی سید ہے تے سید نے سید والو بکھے ہے ولی نے ولی والو بکھے اکھیا بابا جی توسی مالک ہو میں تو آڈے باغ دا روڑ دا سیب کھا دا ہے آج تے کسی نو شیعہ لب جائے نا اندر گونے رگڑ جاندے نے بندے حتی کہ وہ دا اعلان کروانا پہن دا ہے نو جوانو تو بجو کرے آجے تے جدو اکھیا جی ہاں میں ہی اسے باغ دا مالک ہے کہ سیب کھا دا بابا جی مافی چاہی دی جدو بابی نے انہی کر کے وکھے آنا کہ اس داؤر تے اندر ان نوجوانے کے سیب دی بجے تو منو پتا ہی کوئی نہیں تے اس سیب کھان دی بجے تو میرے کو مافی مانگن آگیا بابی نے کہا ہو بھی نا انہوں میں چیک کریں شاہ کی ہے نہیں بولے بکلاں اتارو ککر نہیں جے پہرے ہاتھ جکو دے بولو زبان اللہ انہی تھنڈ بنا گے بیٹھے نال دے بندے بھی تنگ پہنے محبہ نہ بولو سبحان اللہ اللہ سلامت رکھے تبجھو کرے جنوجوانوں تے اہنی کر کے بابی نے اکھا لیا بھی پترہ گال لے مافی مانگن آیا ایک شرطیں تنوں میں مافی دے مانگا کیڑی شرطیں اکھیا بھی بارہ سال میرے باغ دی گوڈی کر کنے سال بارہ سال میرے باغ دی گوڈی کر پھر سوچانگے دینے کی نہیں دینے پھر سوچانگے مافی تنوں بلنے کی نہیں بلنے سنے آج نوجوانوں آپ فرمان دینے بابا جی میں نو منظور پر اتھے حساب نہیں دیتا جانا ایتھے ایتھے میں نو ماف کر دے نوجوانوں توجہ کرے جاتی جیدو بارہ سال پوری ہوئے نا کتاب باندے ویچے لکھے آوے تے پھر حاضری ہوگی بابا جی مافی دی دیو آج اسی کدھے سوچے ہیں ساڑی تلید اتھے جڑا پیسہ ہوندہ ہے اسی کمیں کمانے ہیں کمیں اسی لے کے آئے ہیں نہیں سوچ دے خدا دی قسمیں یاد رکھے جی ایک لکمہ بھی حرام دا پیٹ دے چلا گیا نا چالی دیارے سے بندی دعا قبول نہیں ہوتی جنہیں ساری زندگی حرام کھاڑا ہوئے اللہ دے نبی موسیٰ علیہ السلام جا رہے تے رستے دن در بندہ روندہ ہے روح روح کے مالک دی بار کے ہاتھ جوڑ کہیں گے دا یا اللہ منو مافی دے دے منو مافی دے دے آئندہ تو میں گناہ نہیں کر رہا گا انو ترس آگیا کلیم سان رب دے اکھے یا اللہ انو ترس آگیا منو ادھے ترس آگیا یا اللہ تو بھی ترس خالت انو ماف کر دے اللہ نے اکھے موسیٰ ایدی شفارش نہ کریں پچھے گیا کیوں سنے جنو جوانوں آپ فرما دے نے یا اللہ کی وجہ بندینا نراز گئی ہوگی یہ دی اللہ نے اکھے ادھے پیٹ جی ایک حرام دا لکمہ ایک حرام دا لکمہ تے رب نراز ہوگیا یا تے جنے ساری زندگی حرام کھا دا ہوئے سنے جنو جوانوں تے بارہ گو سے پاک تے لنکر تیسی کھانے یا نا پر اسی سیرت تھی عمل نہیں کر دے سنے جنے اے لچھے دار تکریرہ بھی ہوتی گا شیر بھی پڑے جاندے نے کہ دیکھے دینجن دیں گا گلنا بھی سون لیا نہیں ہے چاہی دیں گا سنے جنو جوانوں تے جس وقت ڈیوٹی مکمل ہوئی نا تا کھا جی وہ ضرور مافی دیو تے بابے نے اکھا ایک شرط تو ہو رہے نہیں بولے اکھو سبحان اللہ ایک گو سے پاک دی گال نہیں آپ دے والے دے گرامی دی گال لے اکھا ایک شرط تو ہو رہے اکھا جی کڑی شرطیں میری تیئی تھی تنہوں دے نہ نکاح کرنا پاوے گا او دے نہ لے جی میں نو منظور رہے پر ویکھ لیں اکھا تو نبی نہیں ہے ویکھ لیں کرنا تو سون دی کوئی نہیں ہے دماغ دی مفلو جی ہتھا تو لوڑی گیا پیران تو لنگڑی گیا کر لہے گا منظور رہے ایک سیب دی بجھے تو ما پیانو پتہ ہی کوئی نہیں انو آکھے آجان دے اے تقوی نو جو رب کہن دے ایمان والے متقی بن جاؤ پر ہیزگار بن جاؤ اللہ تے کلوں ڈار جاؤ اے تقوی نو جوانو تبجع کریں اے اکھے آمینو نکاؤ یا تبجع ہے محب نہ بولو سبحان اللہ نو جوانو تبجع کریں جڑے بلے نکاہ ہویا حضرت حضور گاؤں سے پاک دے والدے کی رامیہ نکر کے حجرائے اور اسیدے اندر گئے آپ جنے بلے اندر گئے سامنے بیکھے آمین سامنے یا عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں نو جوانو جڑے بلے قریب گئے نکر کے بیکھے آمین اے اکھاں تو بھی ٹھیک کرنا تو بھی سنو سکتی ہے دماغ دی بھی ٹھیک کرنا بھی بھی پہنگ دی ہے تو رو بھی سکتی ہے کہ اسے پاک دے باپ نویں دل کا جی میں کوئی گہر مارا میں اکھے جڑیاں میں نو نشانیاں دسیاں گئی آنے ایک بھی نہیں پائی گئی آپ دوڑ کے بارے آگے کہیں دے بابا تو تے آنکھیاں سے میری بیٹھی اکھا تو نبی نہیں ہے تو تے آنکھیاں سے دماغ دی مفلو جے تو تے آنکھیاں سے میری بیٹھی بول دی بھی کوئی نہیں سون دی بھی کوئی نہیں تون دی بھی کوئی نہیں اے دے اندر تک ایک بھی شرط نہیں پائی جاری باپ نے گا اسے پاک دے باب نو سینے دے نال لیا تے ناکھیاں کھیاں گنڈیاں گلتے تیری ٹھیک ہیں میں اس بجاں دوں آنکھیاں دی میری بیٹھی دی ماغ دی مفلو جے کیونکہ میری بیٹھی نے کدھے گلت سوچے آئے کوئی نہیں میں زمار دیاں کھیاں دی میری بیٹھی بول دی کوئی نہیں کدھے انہیں کسے نوں گالی نہیں کڑی کدھے کسے نوں پورا پلانی آکھیاں میں زمار دیاں کھیاں دی میری بیٹھی کننا تو سن دی کوئی نہیں کیونکہ میری بیٹھی نے کدھے گانے سنے کوئی نہیں آکھیاں میں زمار دیاں کھیاں دی میری بیٹھی ہاتھاں دھنوں لیے انہیں کدھے گلت چیز نوں پکڑیاں کوئی نہیں میں زمار دیاں کھیاں دی میری بیٹی طور دی کوئی نہیں کدھیں گلند جنگاں تے طور کے نہیں گئی انکر کا جڑے ملے باپے نو گاو سے پاک دے باپنو چینے دے نال لائیا دے نا کے آکھے آموندیاں جتو ایڈا مطقی ہیں پھر دولن بھی مطقی ہونی چاہیی اللہ توانو سلامت رکھے نو جوانو جتو ایڈا مطقی تے پریز گانے پھر دولن بھی تینجدی ہونی چاہیی دیا نا جننا کوئی متحان لے جاندے نے نو جوانو اپنے بندیاں دے کنو امتحان پھر مینو ایڈی میاں سا فرما دے آپ فرما دے نے دا دکنا نکی نہیں بولے آکھو سوان اللہ دا دکنا نکی دا دکنا نکی دا دکنا نکی دا دکنا نکی والا یوچا دے سچا خسبو نسگو ونبیاں نالو نبیاں نالو بھی گٹنا رہا ہاری صفتوں ہاری وصیبوں دے پھر جو دنی کہا ہے انہیں دے اللہ نے پھر سونا جا پتر دیتا جدا نائے گوثے پاک نہیں نہیں ہے جنی یاراکھو سبحان اللہ گوثے پاک جو دو ماں دی گو دی دے بچے سنے آجے باپ دس آیا اٹھ گیا یتیم ہوگے جننو اللہ نے مرتبت مقام دی تینے یاد رکھیا جی نوجوانو بچپن دے بچ باپ دس آیا اٹھ گیا میرے نبی نے بکھو بچپن جباپ دس آیا اٹھ گیا داتا لی حجبیری نے بکھو بچپن جباپ دس آیا اٹھ گیا خاجاج میری نے بکھو کسے دی بھی سیرت اٹھا گا دیکھو اللہ بچپن دے بچ باپ دس آیا اٹھا کے اپنی رحمت دس آیا فرما دیندہ ہوگے دے جنو دو باپ دس آیا اٹھے ننو جمانوں توجہ کریا دے دے این دی کر کے نا اک دے ہارے نا گوھ سے پاک نو بڑی بڑی گفتگو طویل میں غالباً کو دو گھنٹے دے دو جو میں پڑا چو گیا انشاءاللہ یوٹیوب دے توانو مل جنگی آپ دی سیرت دے بگرنا بندہ بیان کر دے موک دی کوئی نہیں تے ماں نے پکڑے دے پکڑ کے نانے دی بارگا دے وچھ حضور گوھ سے پاک دے آیا جاتے اب دللا سومی رحمت اللہ تعالیٰ دے کو لے کے آگے ہیں جدو لے کے آیا نا باپ کوئی نہیں تسا ہی انہوں پربش کرنے گے تسا ہی پالنا ہے تے جیدو آپ اپنے نانے دی ماییت دے بچھ رہے کہ پربش کردے پین نانو جوانو آپ دے نانا جن بڑے مستجاب ہوتا ہوا سا جڑی بھی دعا کردے سن اللہ کبول کردہ سی نو جوانو تبرجو کرے آجے تے آپ زندگی دے اندر کدے کھڑے نہیں سان بچیاں دے نال کھڑ دے نہیں سان ایک دے آڑے یہودیاں دے بچے نو جوانو تبرجو کرے آجے دے بھی یون تیا فرمادین میں کوئی کھیڑن آیا نہیں بولے میاں جی شاہرہ کر دے جی ملو ہے تبجھو کرے آجے میں کھیڑن آیا انہوں نے کہا نہیں جی کھیڑنا دے پھر پہے گا آپ فرمادینے پھر جیڑی کھیڑ میں اکھاں گا توانو کھیڑنی پہنے اجنی اکھو سبحان اللہ جیڑی کھیڑ میں اکھاں گا کھڑنی پہنی انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے آپ فرمادینے چلو ٹھیک ہے جی تو باہر نکلے گا اسے پاک کے بچے یو دیں گا دے پچھے پچھے نے آپ فرمادینے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سارے پڑھ دینے لا الہ الا اللہ تے محمد الرسول اللہ دے انجھ کر کے آسے مانوال مو کر کے پتہ کی فرمادین لے ربا ایتھو تک لے کے یاؤنا میرا کم سے اگ تو جانے یا ای جانن بچ بندے بچ کلمہ پڑھایا نوجوانوں پھر ایک وقت آیا ایک ماہی نے بچہ چکیا تے حضور گو سے پاک دے نانے دے بارگا دے بچ آگیا آپ دے چھوٹی امورے گو سے پاک دے نانے دے بار آپ کھیڑ دے پینے تے بی بی اندر گئی حضور جدو اندر بی بی گئی نے تے رونتی کی تے رونتی بار آگئی آپ فرمادینے اممہ جی میرے نانے دے بارگا جیڑا روندہ جاندہ تے حاسدہ ہوندہ لوگ کھالی چوڑیاں لیا کے جاندہ نے پاڑ کے ہوندے نے پہلا کیس بکھے ہیں میں نانے دے بارگا دے بچوں رونتی گئی ہیں تو رونتی آئی ہیں خیر تے آئے بی بی پتہ بول کے کیا دی آتی سنے آسے یہ بابا بڑا کرنی والے میں ساتھے لفظان دے بچے بولنا پہ آنکھو زبان اللہ یہ بابا بڑا کرنی والے پر میں تھے آئی ہیں بابی دے نا سن کے میرا پتر ترے دیارے ہو گئے تین دے آڑے نے کچھ کھاتا بھی کی کوئی نہیں پیتا بھی کوئی نہیں میں کہا حضور میرے پتر نو دم کو رو دینج کر کے بابی نے اسمانوال نگاہ کی دیا کہا جا تیرے پتر تی زندگی ہے کوئی نہیں نو جوانو سنے آجے انہیں گل کی تھی تے میرے پتر تی روح پر واض ہو گئی تے میرا پتر تے میں تے پری چولی اپنی سارا کچھ دیکھ دن چلی آجے تے جدو روئی تے جدو باہر آئی نا سنے آجے نو جوانو تے آپ پتہ کی فرمادے نے ایک باری میرے نان نے دی باہر گا جے پھر چکر لائے آجے نہیں بولے آنکھو سبحان اللہ ساڑھا ایمان نے یقین ہے گو سے پاک نے مردے بھی زندہ کی تے نے سنے آجے وہ آجے کال دے چھوٹے موٹے پیر ایک رامتہ بکھا کے بندیاں نو پاگل کیتا ہویا ہے پھر او دے حسنی حسینی زید زنہ جنہ نو میرے نفی نے فرمایا تُو میرا پتر لگنا ہے نو جوانو توجہ کریا جے وہ جو رکھا اسے پاک جی سبکت آکھا میک بار پھر میرے نان نے دی باہر کا دی پیچھا جدو بی پی نے آکھا میں کی میں جا ماں پتر تے میرا مر گیا ہے تے آپ قریب جا کے پتہ کی فرمادے نے فرمادے نے ترہا بی پی رکے نا اہم ہی میرے نانے نو گلنا پی کر دیئے کپڑا پیچھے کیتا ہوئے کھو دا پتر پہ یہ ہاتھ دا ہوئے پتر حسی جا ہوئے تے نو جوانو بی پی حران ہوگی یہ سمونڈے نے کیتا گئی انہیں اکھے باپے نے اکھے مر گیا ہے انہوں میں باپے تے کول جانا میں توجہ کریا جے ہے تے بولو سبحان اللہ نہیں نہیں انجھ نہیں محبب نہ بولو سبحان اللہ نو جوانو توجہ کریں جڑے بی پی باپے دی بار گیا دے دے دوبارہ پتر لیا کے گئی ہے تے یہاں دی ہے باپا تو اکھی اسے مر گیا میں دوسے پاک جنا نہ جانے انگل کے موراک باگی دا تے کر کے آپ نے اکھے نہیں بھی بھی بار گیتا کیا میرے ہجرے تو بار گیتا کیا آنکھیں آنکھیں کی کرنا دی آپ بول کے کہنے لگے ہیں پہلے تیرے پتر کی زندگی کوئی نہیں سی انہوں نے تے پڑی لکھی ہوئی ہے میرے ہجرے تو بار گیتا کیا کہنے لگی کرنا کی سی ایک چھوٹا جیاں بچا سی انہیں آنکھیں سی تیرا پتر زندہ میں میں بیکھیا میرا پتر واقعی زندہ ہوئے نو جوانوں تے بچوں کرے آجے آپ نو پتہ لگ گیا سارے کم میرے دو ترے دے نے حضور گا اسے پاک دے نانا جانے سوٹی پھڑی گا اسے پاک یک 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 یا جا رہے نے نانا جی پیچھے پیچھے جا رہے نے آپ پتہ اڑ دے جا رہے نے سارے لوکا نو آن دے پہنے لوکو میں نو نانے دے کو نو بچایا آجے آج بھی تو ساوے کھے آئے گا نکا جی یا پچہ ہوئے پاپ پیچھے یا دے جاوے سوٹی لے گے وہ کسے نہ کسے نو آن کھے گا اب پودے کو نو بچایا آجے اب پودے کو نو بچایا آجے کسے پاک بھی تورے تورے کتاباتے میں چیوں داوے آپ کبرستان دے بچیا آگے فرما دینے مردیوں میں نو بچایا آجے کبرابانیوں میں نو بچایا آجے نو جوانوں توجہ کرے آجے کتاباتے اندر لکھے آوے کبرہ پھٹینہ آنے یاد رکھے جے کل کے آمد دی آنے بھی کبرہ پھٹن گیا سارے باریاں جا مل گئے جڑے بیلے کبرہ پھٹینہ آنے سارے مردے باریا آگے گو سے پاک انہوں کے را پایا ادھیکل کے جڑے بیلے نانے نے شانوے کھو سوٹی تھلنے سوٹی گے سوٹکے آکھے آ پودرا میں تینوں مارن نہیں سایا آیا میں تینوں سمجھا بنے آیا سا اے ڈی چھوٹی مردے بیچ اللہ دے راز نہیں کھولی اے ڈی چھوٹی مردے بیچ راب دے بیدو نہیں کھولی دے لو جی لنگر آگیا ہن ختم پڑھن لگے ہیں تب جو ہے رال کے آخری میں شیر پڑھنا تے ختم نبو پودی گالگر لگا ہوا تب جو ہے تے بولو سبحان اللہ دھر میں نو گانا پہ گا نبی نانا سارے ہاں پڑھنا ہے لنگر آگیا ہے پریشان نہ ہو ماں بنا پڑھ لو وہ سارے مل گے نبی نانا علی بابا تے امہ پھا تھی مازہ گیرا نبی نانا علی دادا تے امہ پھا تھی مازہ گیرا ہی اچھا سبی زمانے تو گرا ناگا سے عظم دا ہی اچھا سبی زمانے تو گرا ناگا نو جی بڑی شانے بڑا مکانے پتہ کی گلے جو میں آپ نے علم پڑھے آنا گو سے پاک نے ماں نے جیڑے علم پڑھن گئے سنتے ماں نے ایتھے چالی دن آر کھا پوترا کچھ بھی ہو جہے زندگی جے چھوٹ ہے بندے آندے نے چھوٹنا ماری ساڑھی پوری نہیں پہندی انجھے یہ نا دو دے جے پانی بھائی ہے تاوی چھوٹ ساؤدہ ویچ یہ تاوی لئیے تامی کنو پیسے لے کے جائے امم آکھے پتر نو جا سبزی لے کے بچورا کھ لئیے تامی چھوٹ ہیں جی ہندہ ہے تے انجھے اببا کا آرو بے نا تے باروں کوئی آر آجے ملن دروازے دے دستہ اببو کا آری پتر نو آکھے گا اببا آکھے کوئی ایک اُرے آ کون ہے تو اٹھا دوست آیا انہوں جا کے آخ اببا گار میں انجھے یہ نا آنے آجی اسی پھر آنے ساڑھی اُلادنا فرمان ہو گئی چھوٹ تھے اب ہی اسی آپ سے کھا رہے ہیں اپنی اُلادنا انہوں آکھے آجی چھوٹ بولنا تے جدو سارے کافلے نے لٹے آنا تے گوھ سے پاک دیواری آئی تے تلاشی لہی نا جدو تے نوجوانوں ایک کے آن دا تیرے کو مُنڈیا کیے فرمان دے اممہ نے چالی دینار میرے کول ہے بہنے پڑی انہیں تلاشی لہی لبے نے چکے اپنے بڑے پیر کو لے گیا جیڑا انہوں نے سردار سی لیڈر سی چھو رہا تھا انہوں نے یہ بچے دے کول کچھ ہے انہوں نے میرے کچھالی دینار نے انہوں نے کہا پترہ دس کی تھے نہیں انہوں نے کہا بڑا میں بکھیا پر منو لبے نہیں کبیز اتاری تاکہ اے اممہ نے سیتے نے انہوں نے چھوٹ کے انہیں بھولیا تے آپ فرمان دے نے چھوٹی اممر سی اممی نے اکھے سے چھوٹ نہیں مارنا چھوٹے تے جدو انہیں گال سنی انہوں نے اے ایتھے لگی جا گے اکھان دے پچھے ہاں سوا گے انہوں نے کہا تے اممہ دے اکھے لگ کے چھوٹ نہیں ماریا تے رب میں رب میں ادھے نالہ ہر روز وعدہ کرنا ہوا تے میں ہر روز چھوٹ مارنا نوجوانوں او دو انہیں یاد رکھا جی حضور دا کلمہ پڑھیا تے گو سے پاک دے ہاتھاں دو تے ویعت گئی تھی اے تبلیغ سی تے اے اے عالم سے یاد رکھیا جی میں کتاب باندے پچھ پڑھیا کہ آپ فاکہ کشی چالی دنار بھی غتم ہوگے تے آپ جمیں علم پڑھیا نا نوجوانوں تے پوک تے جدو صبح صبح او دریائے دجلہ جڑا سی تے سبزیاں لوکاں تونیاں نا تے انہ دے پتر کھا کے آپ گزارا کرنا تے کدے کدے بھی ہوش ہو جانا تے لوکاں نا کیا آپ فوت ہو گئے نے لوکاں چکنا تے گسل کرنا گسل کرنا تو بات جدو مولوی نے سامنے رکھے نوجوانوں جنازہ پڑھنا نا اللہ ہوا اکبر کہنا آپ انہیں اٹھ کے پھر کھڑے ہو جانا انہیں مشکلہ بکھیاں پر نانے دا دین چھڑے یا نہیں چھڑے یا نوجوانوں تے جدو آپ نے پھر مدرسہ بنایا مدرسہ بنایا تے پھر لوکاں پچے داخل کرنے شروع کر دی تے اک بڑیری جی مائی آئی انہیں سونا جیا پوترہ کھلاو جی انہوں حافظ دے قرآن بنانا ہے تے جدو آئی نا تے سونا جیا بچہ تے چاند دے آئی نا تے باتوں مائی پھر آئی انہیں آنکے بھی کھو دا پوتر کمزور ہو گیا تے دال دے نا روٹی پہ یا کھاندہ بھی سنے آجے انہیں اکھا عجیب تماشا لگ گیا میں پوتر نو چوریاں کٹ کٹ کے دین دی رہیا میرا باپے نے پوتر کمزور کر چڑے آئی اندر گئی تے گوسے پاک مرگے نا روٹی پہ کھا رہے نہیں بولے آکھو سبحان اللہ یار میتے تاہیوں دینے بھی جو مرگا پہ یا دال دے آکھو سبحان اللہ اہ ہون خوش ہو گئے معافہ نہ بولو سبحان اللہ اندر گئی بابا مرگے نا روٹی پہ کھایا تے کھاوے تے نوجوانوں تبجھو کرے آجے تے پتہ کی آن دی ہے آن دی عجیباً سافے میرا پوتر دال دینا روٹی پہ کھاں دیا تے تسی ککڑ دے نال روٹی پہ کھا رہے ہو آپ وجہ دے بھی چاہے تے سامنے ہڈنگاں پہ یا سان اندر گر کے ہاتھ پھیڑیا فرمایا کم بھی ازن اللہ وہ ککڑ اٹھ کے بانگا دین لگ گیا آپ فرما دینے جدو تیرا پوتر اس مقام تے پہنچے گا پھر پا میں دال کھاوے یا ککڑ کھاوے ہیں اے 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 نوجوانوں انہ لوگان دی شانے میں کیڑی کیڑی گو سے پاک دی گل سن آوا تے بڑیاں گلنے نوجوانوں آخر دے تے تاجداری ختم نبودہ میں ایک گل سن آنا چاہنا آوا خدا دی قسم ساڈیاں ماما جدو بھی جڑیاں پکیاں تے سچیاں سننی نے جڑیاں پکیاں تے سچیاں حضور دیاں غلامہ نے وہ جدو پتر پیدا ہوں دے نا تے گورتی دیتی جان دی گے تے کانا بے چے بانگ پڑی جان دی گے تے ماں پتا کیاں دی گے آن دی گے پتر آیاں بھی محمد واس دے تے جاناں بھی محمد واس دے اے ماما کے اندیاں نے نوجوانوں یاد رکھے جی میں کیڑی کیڑی گل سن آما اے پیچھے ترنے ہو انہیں بڑے میرے ایک دوست میں نو گل سنان دے تبا جو ہے اکھو سبان اللہ ساڑا تے مرید کے دے پھر ماشاء اللہ جڑا جنہوں نئی سبینہ دنیاں جان دی تے مرید کے دے نہ ہونا ہوندہ دنیاں دے بیچھے کیونکہ جڑا پی ترنائے تھے سٹاپ آن کے گھر دا ہے ہاں تبجھو کریا دے اور اے تاج دارے ختم نبو نوجوانوں اے بڑیاں باہر ہیں الحمدللہ میں نو بھی ساڑ دے دی بابا جیہ دے گولو ایک سبق پڑھن دی بخاری شریف دا جتو میں جہاں میں نظامیت اندر گئے ہوا تے صرف سبقن میں انہیں سماعت کی دو چارتے آڑے تو اس سباد پھر میں جہاں میں جو بیریہ چلا گئے ہوا تے نوجوانوں تفجھو کریا دے تے اے اللہ والے اندر فیدے میں ایک گال کرنا میرے ایک دوست گال سنا رہے ہیں تفجھو کریا دے وہ فرماد ہے کہ جتو اے پھاڑ کے سارے ہیں میں کوئی سیاسی تقریر نہیں کر رہا لگا میں دس سنا چاڑنا سارے انہوں پھاڑ کے کوئی بندے بچے شہید ہوگے کہ یہ انہوں کچھ لگویا کہ یہ انہوں کچھ ہویا نکے نکے بچے اے بھی بچے بیٹھ ہے اے بھی بیچارہ بیچی سی تے ایک ہور حافظ سی اے بھی میں دستے نکے ساڑے نال بھی اے اونا پولوس والے کی تا نوجوانوں پتہ کی یالے میں گال کرنا ایک نکا جیا بچہ انہوں چکے یا تے انہوں بھی جیلے سوڑ تا نکے بچے دکی کس ہو رہے تے تھانے دار پتہ کی یاد ہے تھانے دار بول کی یاد ہے اے موڈیا کان بھاڑ لے آنکھو سبھان اللہ بانے دی نی دے پرتو سی آنکھو سبھان اللہ محبہ نہ بولو سبھان اللہ انجنیم پر رانگ بیان کرنا ہے زرہ جوک دینا لے محبہ تو چکو دے بولو سبھان اللہ آو نو جمانو تبجھو گنا چڑے پہ جیل دے اندر سارے انہوں لے آگے تھانے دار نے جنیاں کل قیامت دیارے کھا سکنا ہماری جنیاں کل قیامت دیارے کھا سکنا ہے انہیں یعنی کہا کہ بچی میں بچی والے بکھیا میں گل کی تھی میں اتھوں نکلیا گڑی دی پھر چھو بار آیا اے آواز آرش تاجدارے ختم نبو تاجدارے ختم نبو من سب نبیان من سب نبیان پھر میں نے کہنا بے گا کہنا بے گا انہیں مانا نائے نہیں پڑو انہیں مانا انہیں مانا انہیں مانا انہیں جانا نہ رکھا گیری سے کام انہیں مانا انہیں پڑو انہیں مانا کسے بندے دی گا لھو رہی ہے انہیں جانا نہ رکھا گیری سے کام انہیں مانا انہیں جانا انہیں مانا انہیں مانا انہیں مانا انہیں مانا دعا ہے کہ اللہ کریم تو آڈا آنا میرا پڑھنا اور یہ معفل جات تک شروع ہوئی ختم ہو گئی اللہ کریم جنہ جنہ بھی کعوش کی تھی حافظ صاحب نے اور دیگر جڑین نے دی ٹی میں اللہ سارے انہیں دی سارے انہیں دی اس کعوش نے اپنی بارگرد ویج قبول و منظور فرمائے تو آڈا آنا بیٹھنا محبت دینا میں بڑا خوش ہاں حقیقت دی تسی بڑی محبت سمات کے انہیں دی حاضری کبول و منظور فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین مصطفیٰ جانِ رحمت پیلا کھو چلام شمائے بز میں ہدایت پہ شبی اسرہ شبی اسرہ کے دلہ پہ دائم درود شبی اسرہ مصطفیٰ جانِ رحمت کھو سلام شمائے بز میں ہدا پتلی پتلی گھلے قدس کی پتیاں ہوا پتلی پتلی گھلے قدس کی پتیاں ان لبوں کی نزاکت پہلا کھو سلام مصطفیٰ نزاکت پہلا کھو سلام شمائے بز میں ہدایت پہلا دال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ مصطفیٰ سیدی آلہ حضرت پہلا کھو سلام مصطفیٰ سیدی آلہ مصطفیٰ 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 شمائے بز میں ہدا دیت پہلا مصطفیٰ روز مہشہ مصطفیٰ روز مہشہ ہے ان کی زیارت کا دن روز مہشہ ہے ان کی زیارت کا دن ایسے روز قیامت پہلا خو سلام مصطفیٰ جان رحمت پہلا خو سلام شمائے بز میں ہدا حیت پہلا خو سلام دست بستہ خو سلام کریں آکا جہاز گلا پیش کرتے ہیں ہے غلام سلام سلام اللہم سلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی سیدنا و مولانا محمد صاحب تاج والمعراج والغراق والألم دافی البلای والوبای والقحت والمرض والألم اسمه 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 محمد اسمه مکتوب مرفوع مشفوع ملقوش في اللوح بالقلم سید الارب والأجمد سوناب سید الارب والأجمد سوناب 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 مدهر شبت البلعب شرس شبت شبت خلم شبت كنهاب شبت سوناب يرج pet شمس دوحام شمس دوحام پدر الدجام صدر العلام نور الہدا کعف ورام مسماغ الظلم جمیل الشیم شفیع العمام ساگی بالجود والکرم ساگی بالجود والکرم مگتی خالیات نہ لوٹی مگتی خالیات نہ لوٹی جتنی ملی خیرات نہ پوچھو ان کا کرم بس ان کا کرم ہے ارے ان کے کرم کی بات نہ پوچھو ساگی بالجود والکرم واللہ آزمہ جبریل خاتمہ والبرا کمر کا بغوب والمیراج سفره وزدرد المنتخاب مقامه مقاب قوسین مطلوب والمطلوب مقصود والمقصود موجود سید المرسلین خاتم النبی شفیع المزنبین انیس الغریبین رحمت للعالمین راغت اللاشکین مراد المشتاکین شمس العارفین سیراد السالکین مسباق المقربین محب الفقرائی والغربائی والمساکین سید السقلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فدارین صاحب قاب قوسین محبوب رب المشرقین ورب المغربین محبوب رب المشتر محبوب رب المشتر سید السالکین محبوب رب المشتر سید السلسل نور من نور اللہ یا ایچو غل مستاکو نبی نوری جمالی پڑیے بالا غلو لابی کمالی کاشا فرم دنجا پی جمالی ہی حسونت جمیو خی صالی سلو آلیی سلو سلو آلیی و سلمو تسلم سبحان ربیکا ربی ایزاتی امّا یصفون و سلامن علا المرسلین والحمدللہی ربی العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكریم اللہم ربناتینہ فی الدنیا حسنتم وفی اللہ خیرت مورد حسنتم وقین عزاق النار میرے اللہ جو اس محفل دنر پڑھے گیا تیری بارگ دنر پیشکا نے کبھول موجود فرما میرے اللہ کبھول موجود فرما کہ اس محفل د سبب کریم علیہpie اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دی بارگاہ دے اندر حدیتاں توفتاں نظراناں تن عقیدتاں پیش کرنے قبول و منظور فرماں میرے اللہ قبول و منظور فرماں کی اس معفض سواب کموں بیش ایک لکھ چوبی ہزار پیغمبر تمام دی بارگاہ دے اندر پیش کرنے قبول و منظور فرماں میرے اللہ قبول و منظور فرماں کی اس معفض سواب حضورتی آل پاک آل اتحار پنچتن دی بارگہ دے اندر پیش کرنے قبول و منظور فرما میرے اللہ قبول و منظور فرما کہ اس معفل دے ثباب حضور غوث سمدانی کتب ربانی کندیل نورانی حضور شیخ عبدالقادر جیلانی الحسنی والحسینی المروف حضور غوث پاک آپ دی بارگہ دے اندر پیش کرنے قبول و منظور فرما میرے اللہ قبول و منظور فرما کہ بالخصوص بالخصوص جس جس نے بھی اس معفل دے نال تعاون کی تمافلنو سجاون دے اندر کاوش کی تھی بالخصوص گھر والے حافظ انہ دے جتنے بھی لواحقین اس محفل دے اندر جو بھی بودے بچے نوجوان تشریف فرمانے میرے مولا تمام دے لواحقین نور دی رونو اس حالی سباب کرنے قبول و منزو فرما یا اللہ سب دی بخشیش فرما کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی شبات نصیب فرما کروٹ کروٹ دے جنت نصیب فرما میرے اللہ میا شگیل صاحب انہ دے برادر بارن بیرون ملک دے اندر میرے مولا انہ دے خیر و حفیت فرما اور انہ دے مامو جان یا اللہ انہ دے مال جان اولاد و جبرکتہ فرما اگر کوئی تنگ دستی مسئیبت پریشانی دور فرما یا اللہ انہ نو روز غر مہیا فرما میرے مولا جتنے بھی بورے بچے نوجوان تشریف فرمانے تمام دن ایک آجات ساری سب دلی مراداں پوریاں فرما میرے مولا گران دے اندر حسبت حالان دے وچ میری مائیں بہنیں بوڑے بچے نوجوان جتھے جتھے بھی حضور دا کلمہ پڑن والے حضور دے غلام بیمارنے تمام نو شفائی کل لی اتا فرما میرے مولا سب نو شفائی کل لی اتا فرما بیمارا نو شفائی کل لی اتا فرما میرے مولا بیمارا نو شفائی کل لی اتا فرما یا اللہ اسلام دا بول با اللہ فرما دشمن دا موقع اللہ فرما میرے مولا سانو با جماعت نماز ادا کرنے دی توفیق اتا فرما یا اللہ حرام تو بچ کی حلال دی روزی کمانے دی کھانے دی توفیق اتا فرما نبی پاک اور حضور دے غلامہ دے نقش قدم دے چلنے دی توفیق اتا فرما حضور دے ایک ایک سننا دے تے عمل کرنے دی توفیق اتا فرما میرے مولا سانو سب نو جتنے بھی پنڈ والے نے سب نو آپس دے اندر پیار محبت اتفاق اتحاد دے رہنے دی توفیق اتا فرما میرے مولا اسے معافل دے اندر جو بھی دو سباب جو بھی خواہش لے کے بیٹھنے نیک اور دلی یا اللہ تمام دے نیک خواہشات نو پورا فرما اگر کسی دے کل اولاد نہیں میرے مولا نو نیک اور صالح اولاد اتا فرما اگر کوئی بیماری سنو شفائی کلی اتا فرما کوئی تنگ دست نے یالو سی تنگ دست نو دور فرما کوئی پریشان حال بیٹھا اس بھی پریشان نو دور فرما میرے مولا چڑے ہاتھ تی نو پسند نو نا حتہ نا واسدہ تمام پنڈ والے اندر نیک حاجات نو پورا فرما سب دی خیر فرما سب دا آنا جانا اپنی بارگاہ در قبول و ملدو فرما میرے اللہ بالخصوص بالخصوص اسلام دا بول با اللہ فرما اسلام دا بول با اللہ فرما اسلام دا بول با اللہ فرما دشمن دا مو کالا فرما میرے اللہ ملک پاکستان دی خیر فرما ملک پاکستان دی خیر فرما ملک پاکستان دی خیر فرما اللہم نبر قلوبنا بالایمان نبر قلوبنا بالاسلام نبر قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا فی الجنت بالقرآن اللہم اندیم السنی الدر وانت ارحم الراہمین اللہم ربنا غفر لی ولی والدی ولی والدی ولی والدی ولی المؤمنین یوم یقوم لعیساب میری اللہ سن جتنے بھی دوسر آبا بیٹھنے سب دی خیر فرما میری اللہ بالخصوص بالخصوص بیماران و شفائی کلیتا فرما میری اللہ سنو اپس اندر یا اللہ جتنے بھی بڑے بچے نو جوان تشریف فرمانے سب نو اپنے ماں باپ دا دو بہترام کرنے دی توفیق عطا فرما ماں پہ آدھا دو بہترام کرنے دی توفیق عطا فرما اپنے آسات زیادہ دو بہترام کرنے دی توفیق عطا فرما چھوٹے آدھا دے نال پیار کرنے دی توفیق عطا فرما بڑے آدھا عدب کرنے دی توفیق عطا فرما یا اللہ جنہ دیں گھران دیں گھر بیٹنیاں پریشان ہیں یا اللہ اونہ دیں گھر دیں گھر دوڑ دوڑ فرما اگر کو بیٹنیاں دیں وجہ تو دکھی یہ میرے مولا اونہ دیں دکھانا دوڑ فرما میرے مولا اللہم یاربی بالمصطفی بلگم قاصدنا وگفر لنا وگفر لنا وگفر لنا ماما دوئی آباسی کرامی وصل اللہ تعالی علا خیر خلقہی ونور عشی سجدنا ومولانا محمد وعلا آلہی وعصحابہی اجمائین بی رحمت کا یا رحم الرحیم